جیسے ہی آپ کی نظر آپ کی ڈیزائرابل چیز پر یا آپ کے آئٹم پر پڑی آپ کی باڈی فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا جو برین ہے وہ آن ہو جاتا ہے اب برین آن ہونے کے بعد یہ ورک کیسے کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ کے دماغ میں ہائپو تھیلماس جو ریجن ہے وہاں پر سیکس ہرمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں دو ہرمون ایک ٹیسٹو اسٹیرون جو کہ ٹیسٹیس سے ریلیز ہوتا ہے اور دوسرا اسٹروجن جو کہ آوری سے ریلیز ہوتا ہے یہ دونوں ہرمون جیسے ہی ریلیز ہوتے ہیں تو باڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو ہمارے برین کا پری فرنٹر لوگ ہے یہ سامنے والا پورشن جو ہائی جیک ہونا شروع ہو جاتا ہے پری فرنٹر لوگ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ریشنل بیہیور کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سیلف اویئرنس دیتا ہے لیکن جب وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے دیورنگ سیکس تو ہم آؤٹ آف سینس ہو جاتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول اس ٹیم پر مائنڈ میں پھر ایک ہی چیز چلتی ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں پھر آپ باولے ہو جاتے ہیں آپ ہوت کو روک نہیں پاتے کیونکہ جو آپ کا ریشنل بیہیور کنٹرول کرنے والا میکنزم تھا جو اپریٹس تھا جو یونٹ ہے وہ ہی آپ کا ہائی جیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو سیری بیلم ہے وہ پارٹنر کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتا ہے سو آپ کا دماغ آپ کے مسلس کو اسٹرانگ کرتا ہے تاں کہ آپ اچھا پرفارم کر سکیں اور آپ اچھے بوسٹ ہو سکیں سیمینرلی جو ہمارا برین ہے اس کے مختلف 30 پارٹس گو اپ جس سے ہماری رسپائریشن بھی اپ ہو جاتی ہے ہماری ہارٹ بیٹ بھی اپ ہو جاتی ہے دماغ پورے جسم کے اندر جو پلئیر سیگنلز ہیں ان کو ڈیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے تاں کہ باڑی کو اچھا محسوس ہو اور ایسے ریزالٹ اچھا محسوس کرتے کرتے آپ اپنا کام کر جاتے ہیں اگر آپ کے جسم کو کوئی کٹے بھی تو اس ٹائم پر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا اور تب ہی آپ کو جو درد یا کٹنے کے نشان ہوتے ہیں وہ آفٹر سیکس نظر آتے ہیں کیونکہ دیورنگ سیکس آپ کو کوئی کٹے یا جو بھی کرے آپ کا جو فیزیکل فینامینا ہے سینسز ہیں وہ اس ٹائم پر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ایک شیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے ایک ہی فوکس ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنی نرجی ریلیز کر جاتے ہیں اور ارگیزم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے دماغ میں پچٹری گلینٹ ایک سگنل ریلیز کرتا ہے یا ایک ہرمون ریلیز کرتا ہے یہ ہرمون ریلیز ہوتے ہی آپ گل اور لیزی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سیکس کے تقریباً ایک منٹ کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی وقت میں ہمارے دماغ کا ایک اور حصہ جس کو ہم ہائپو تھلمس کہتے ہیں وہ اکسیٹوسین اور ڈوپامین نامی ہرمونز کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ برننگ ہرمونز ہوتے ہیں جو پارٹنر کے ساتھ ایک کنیکشن کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ٹرسٹ یا ایک سیٹسفیکشن کے ایلیمنٹ اور ایک بلانگنیس کا ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور انسان اچھا محسوس کرتا ہے کہ یس آئی دیڈیٹ ان سیمپل وارڈز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے وہ ہمارے ٹانگوں کے اندر ہو رہا ہے لیکن جو ایکچلی ایکشن ہے وہ ہمارے دو کانوں کے درمیان ہمارے دماغ کے اندر اصل ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جتنے اچھے ہرمونز ریلیز ہوتے ہیں اتنا ہی اچھا ہم محسوس کرتے ہیں اتنا ہی اچھا ہم پرفارم کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے انٹرسٹنگ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں